ہیلو اسٹوڈینٹس فائننشل مارکیٹ کے بارے میں آج چپٹر نمبر ٹین کرتے ہیں نیا چپٹر ہے اس سے پہلے ہم نے اپلیکشن آب سورسز آف فنڈز کیپٹل اسٹرکچر فکس ایسیڈز کیپٹل اسٹرکچر کرنٹ ایسیڈز ورکنگ کیپٹل کے بارے میں پڑھا اب جو ہمارا جو فنڈ کے سورسز ہوتے ہیں اس میں ہم کیسے کلیکٹ کرتے ہیں فنڈ اس کے بارے میں جانیں گے تو فائننشل مارکیٹ ایک ٹرم ہوتی ہے اب مارکیٹ سے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بزار ہے جہاں پر دکھاندار بیٹھے ہوئے ہیں مال بیچ رہے ہیں تو فائننشل مارکیٹ کے کیس میں ایسا نہیں ہے یہ تو آج کل انٹرنیٹ کے اوپر چل رہا ہے سارا آپ نے سٹوک ایکشنج کے بارے میں جرور سنا ہوگا سینس دیکس نفٹی تیادی کے بارے میں سنا ہوگا جہاں پر شیئرز کی خرید فروکت ہوتی ہے تو اس چیپٹر میں ہم اس کے بارے میں جانیں گے سب اور اس کے فنکشن کے بارے میں جانیں گے پہلے انٹرڈکشن دیکھتے ہیں پھر کنسپٹ کیا ہے فنڈیٹ مارکیٹ کا اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آج کا جو ہمارا لننگ اوبجیکٹیو رہے گا اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آج چلتے ہیں چلو پھر کنٹینیو کرتے ہیں اس کو تو پہلا جو ٹاپک تھا آج کا انٹرڈکشن ہے اس کیا انٹرڈکشن میں بیسیکلی فائننس جو ہوتا ہے ایک سورس ہوتا ہے کسی بزنس کے لیے پر یہ ہوتا ہے ایک عام پبلک کے ہاتھ میں ہیں ایک سیونگز کی طرح سے اور اس کو ایک پلیٹ فارم دلانا پبلک جا کے کہاں سے کس سے کس پرکار سے انویسٹ کریں تو یہ مہیا کراتے ہیں ان کو پلیٹ فارم یہ مارکیٹ جو ہے تو یعنی کہ جو مانگ کرنے والا ہے فننس کا اور جو سپلائی کرنے والا ہے فننس کو ان دونوں کو ملانے کے لیے پلیٹ فارم ہے تو یہ تو اس کی ایک انٹرڈکشن ہے تھوڑا اور اس کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں اس کی کنسپٹ کیا ہے تو کنسپٹ آپ دیکھو اس پکچر سے آپ دیکھ سکتے ہو ہاؤس اوٹس ہیں ایک طرف کو سیورس ہیں جو پیسے کو بچا رہے ہیں بینک میں جمع کرتے ہیں فانینشل مارکیٹ کے اندر انسٹرومنٹس میں جمع کرتے ہیں بیاز کے لیے جس سے ان کو اپنے پیسوں پر بیاز ملے یا اس کے اوپر طرح طرح سے وہ کوئی ڈیویڈینڈ کمانا ہو تو ڈیویڈینڈ کمائیں شیئر پرچیز کر کے یا ڈیویڈینڈ پرچیز کر کے بیاز کمائیں اور ریکواریمنٹ کس کو ہوتی ہے فنڈس کی بزنس فرمس کو ہوتی ہے انویسٹ کو بھی ہوتی ہے تو ان دونوں کو ملانے کے لیے یہ فانینشل مارکیٹ کام کرتی ہے اور جو فنڈ ہوتے ہیں میں اس کو ایک ایسی شیپ دیتی ہے کہ وہ ڈیویڈینڈ میں کنٹری کے ڈیویڈینڈ میں بزنس ورڈ کے ڈیویڈینڈ میں کام آتا ہے تو یہ دیکھو آپ دوارا ایک پچھر سے بھی سمجھ سکتے ہو یہ ہوس ہوت سیور ہے فانینشل مارکیٹ ہے فانینشل مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے وہاں سے ملتا ہے یا بینک میں ڈیپوزٹ کرتا ہے ادھر بزنس فرمس ہیں بزنس بھی انویسٹ میں بھی کرتی ہیں ساتھ میں ان کی ڈیمانڈ بھی رہتی ہے فنڈس کی تو وہ بینک سے لون لیتی ہیں فانینشل مارکیٹ میں اپنا آئی پیو لے کے آتی ہیں تاکہ وہ پیسہ جھٹا سکیں تو ہم نے بتایا نا آپ کو بیچ ہم نے پڑھا تھا کی جو کیپٹل سٹرکچر کیپٹل سٹرکچر کے اندر نے پڑھا کی کیپٹل سٹرکچر میں دو ترہی کی کیپٹل ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے اون کیپٹل اور ایک ہوتی ہے ڈیٹ کیپٹل تو اون کیپٹل تو مطلب کیا ہے یعنی کہ پبلک سے شیر دے کے پیسہ ہوگانا اور ڈیٹ کیپٹل میں ادھار لینا اس کے لیے اون کیپٹل کی تو ڈیویڈینڈ دینا پڑتا ہے ان کو ڈیٹ کیپٹل کے لیے انٹریس دینا پڑتا ہے تو دونوں پرکار سے جو پیسہ آتا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے پبلک سے پیسہ آ رہا ہے اب یہ پبلک یہاں پہ پبلک کے پاس کچھ فنڈس ہوں گے جب ہی تو وہ پیسہ وہاں پہ دیں گے اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تو اسی لیے یہ مارکٹ جو ہوتی ہے یہ سب پلیٹ فرم مہیا کراتی ہے دونوں کے لیے اور بینک کے لیے بھی یہ سب کے لیے ایک اچھا جو پیسہ کا جو ایک سورس لگانے کی جگہ ہے پیسہ ایک ڈیولوپنٹ میں کسی کنٹری کے لیے بھی وہ کام آتا ہے کیونکہ بیزنس گروہ کریں گے یا ایک انویسٹر کو اچھا پیسہ ملے گا اس کا تو گروہ تو ہوگی نا تو اس پرکار سے اس کی یہ ساری کنسپٹ ہے اس کے ہم فنکشن جانتے ہیں فنیشن مارکٹ کے کیا کیا فنکشن ہو سکتے ہیں آپ الگ الگ بک دیکھو گے تو اس میں ترہ ترہ فنکشن سے باقی اس میں انسیارٹ کی بکس ہم نے پکٹی ہے تو اس میں چار فنکشن سے ہیں بیسیکلی مین میں فنشن فنیشن مارکٹ پلیز این پورٹنٹ رول اندار لوکیشن آف سورسس ڈیسورسس این این اکونومی بائی پرفارمنگ ڈا فالوین فور ایمپورٹنٹ فنکشن فرسٹ کے ایس کے اندر موبیلائیزیشن آف سیونگس ان چینلنگ دیم انٹو دا موسٹ پروڈکٹیو یوز یعنی کہ آپ کا جو فنڈ ہے وہ آپ کے گھر میں بند نہیں پڑا ہوا ہے اس کو آپ ایک پلیٹ فارم دے رہے ہو ایک پروڈکٹیو یوز کے لیے آپ کا پیسہ مارکٹ میں لگ رہا ہے اس کے کو گروہ کرنے کے لیے یعنی کہ کنٹری کا گروہ کرنے کے لیے لگ رہا ہے فنینشل ایکٹیوٹیز کے لیے لگ رہا ہے تو وہ ایک اچھے اس کو پلیٹ فارم ہویا کراتی ہے چینل ملتا ہے اس ونڈ کو اور پروڈکٹیو یوز ہوتا ہے اس کا سیکنڈ اس کا جو فنکشن ہے فیسیلیٹیٹنگ پرائیس ڈسکوری اب دیکھو آپ نے پرائیس ڈسکوری آپ جانتے جو نا ڈیمانڈ ڈسپلائی کا رول لاغے ہوتا ہے اس کے اندر تو فانینشل مارکٹ جو ہے ایک ایسا پریٹ فارم ہے جہاں پر جو ڈیمانڈ کرنے والا ہے یعنی کہ جو ڈیمانڈ کرنے والا ہے یعنی کہ ڈیمانڈ کرنے والا ہے یعنی کہ ایک پبلک ہے جو جس کے پاس فنڈ ایکسٹر ہو رہے ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو دونوں کی جو شکتیاں یعنی کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو پاورس ہیں وہ ایک پرائیس ڈسکوری یعنی کہ پرائیس پتہ لگتا ہے اس سے کہ کسی شیئر کا کیا فیر پرائیس ہونا چاہیے کسی انسٹرومنٹ کے اوپر کتنا بیاج ہونا چاہیے تو یہ پرائیس ڈسکوری کا کام بھی مارکٹ ہی کرتی ہے کیونکہ یہاں پر ڈیمانڈ بھی ہے اور یہاں پر سپلائی بھی ہے اس پرٹیکولر کموڈیٹی کی سرویز کی یا انسٹرومنٹ کی فانیشل مارکٹ کے اندر دونوں ریپریزنٹ ہیں اس لیے یہ ایسٹیبلیش کرتی ہے ایک پرائیس ڈسکوری کا تھرڈ فنکشن پہ جاتے ہیں اس کا تھرڈ فنکشن ہے پروائیڈنگ لیکویڈٹی ٹو فانیشل ایسٹس اب دیکھو میرے پاس ایک شیئر ہے اور ایک جمانہ تھا جب وہ شیئر بیچنے کے لیے مجھے بڑا پریشان ہونا پڑتا تھا میرے کو اچانک سے جرود پڑی پیسے کی اور میں شیئر کہاں جا کے بیچوں پہلے یہ فیزیکل روپ میں ہوتی تھی مارکٹ سٹوک مارکٹ پہلے جمانے کی باتیں کر رہا ہوں میں تیس سال پہلے کی پرانتو اب کیا ہے اب تو آپ کے لیپ ٹوپ پر فون پر ایپ ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے آپ کلک کرتے ہی آپ کے مارکٹ میں بک جاتا ہے کیونکہ وہاں لینے والے بھی بیٹھے ہیں دینے والے بھی بیٹھے ہوئے اور سیدھا کا سیدھا پیسہ کچھ گھنٹوں کے اندر آپ کے کھاتے میں پہنچ جاتا ہے یہ پروائیٹ کراتی ہے لیکوڈیٹی یعنی کہ آپ کا جو ایسیٹس ایک پیپر فارم میں ہیں ڈیجیٹل فارم میں ہیں وہ ہاتھ کی ہاتھ اس کو آپ لیکوڈیٹ کر سکتے ہو یعنی کہ کیش اس کے بدلے میں پرابت کر سکتے ہو تو اس لیے سب کو کونفیڈنس رہتا ہے لوگ ایسیلی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو انویس کی انویسٹمنٹ کی جب جرد پڑے کیش میں تو کبھی بھی وہ کنورٹ کر پائیں اس کے بعد فورت فنکشن ہے ڈیڈیسنگ ڈا کاؤسٹ آف ٹرانزیکشن یہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان کی کاؤسٹ کو بھی ریڈیوز کرتا ہے کیسے ڈیڈیوز کرتا ہے کیونکہ ماں پر فنکشن کی شرط پہ تک اگر کرتی ہے انویسٹر کو بھی ریڈ کرتی ہے بزنیس مینس کاروی کرتی ہے اس کے بارے میں آپ کو ساری کمپنی کی انفرور مشان آپ دیکھو گے ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو حاصل ہو جائے گی تو اس سے کیا ہے جو ٹرانزیکشن کی کاؤسٹس ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کو زیادہ پریشان نہیں ہوتا ساری چیزیں اندیویجنل نیٹ کی اس کو یہیں پر مل جاتی ہیں تو اس پرکار سے یہ چار میجر فنکشن سے ہیں جو کہ اس میں ہم نے ڈسکس کی ہیں باقی اور کتابوں میں ایک آج فنکشن اور لکھا ہوتا ہے کی کیپٹل فارمیشن کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں تو باقی میں بیسیکلی چار فنکشن ہے آپ کو سمجھنے چاہیے چار فنکشن دوارے کو بتا جاتے ہیں آپ کو موبیلائزی کرتے ہیں اور ایک چینلائز کرتے ہیں ان کو ایک موسٹ پروڈکٹیو یوز کے اندر دوسرا کیا ہے فیسری ریٹنگ پرائیز ڈسکوری یعنی کہ پرائیز ڈسکوری کرتی ہے ڈیمانڈ سپلائی کے کیونکہ یہاں پر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیمانڈ والے بھی اور سپلائی والے بھی تو وہ شکتیاں کسی بھی چیز کا پرائیز ڈسکرائب کرتی ہیں بتاتی ہیں ڈسکور کرتے ہیں اس کے بعد تھرڈ آ گیا پروائیڈنگ لیکویڈٹی ٹو فانینشل ایسٹس یعنی کہ آپ کے جو شیئر ہے یا آپ کی جو ایف ڈی اے اسے کیش میں کنورٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے فورت ریڈیوسنگ دا کاؤسٹ آف ٹرانزیکشن جو ٹرانزیکشن کی کاؤسٹ ہوتی ہے اس کو بھی یہ ریڈیوس کرتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے فائنینشل مارکٹ کے ٹائپس اس کے کلاسیفیکشن اس کو ہم دو طریقے سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایک منی مارکٹ اور ایک کیپٹل مارکٹ ٹھیک ہے کیپٹل مارکٹ کو فردہ ہم دو بھاغوں میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ایک پرائیمری مارکٹ اور ایک سیکنڈری مارکٹ پھر پرائیمری مارکٹ کرکٹو ہم دو بھاغوں میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ڈیٹ اور ایک ایک اکوٹی اور سیکنڈری مارکٹ بھی ڈیٹ اور اکوٹی تو اس کے بارے میں اور آگے پڑھیں گے ہم تو زیادہ اس کو ڈیٹیل جانیں گے کیپٹل مارکٹ کی آج ہم منی مارکٹ کو دیکھتے ہیں پہلے تو منی مارکٹ کا یہ ہے دا منی مارکٹ is a market for short term funds یعنی کہ ایک سال کے پیریٹ کا تک جو اس میں instruments کا ہوتا ہے تو اس کے اندر منی مارکٹ کے اندر ایک سال کی ڈیوانڈ آیا کر رہا ایک سال کے اندر تو دیر ایسٹس آر کلو سپیٹر منی it is a market where low risk unsecured and short term debt instruments that are highly liquid are used and actively traded in this market it has no physical location but is an activity conducted over the telephone and through the internet یعنی کہ یہ کوئی فیزیکل ایکسسٹنس نہیں ہے اس مارکٹ کی یہ انٹر نیٹ پر ہے اور جیسے کہ کسی بینک کی ایف ڈی آئیں آپ کسی بینک میں ایف ڈی کھول لو مارکٹ کا ہو گیا ایک مہینے کی ایک سال کی تو دا میجر پارٹیسپینٹ ہون ہے دا مارکٹ آر دا ریزر بینک آف انڈیا کمرشل بینک ہیں این بی ایف سی این بی ایف سی کا مطلب ہوتا ہے نون بینکنگ فانینشل کمپنیز ہیں اور سٹیٹ گورنمنٹ اس کے میجر پلیئرز ہوتی ہیں اس کے میں نے بتا دیا کلاسیفکیشن آپ کو اس کے بعد اس کے انسٹرومنٹ کیا ہوتے ہیں منی مارکٹ کے منی مارکٹ کے انسٹرومنٹ یعنی کہ کہ یہ شورٹ تم جو فانٹ سے اکھٹا کرنا ہوتا ہوتا ایک سال کے اندر اندر والا ایک سال کے کم کے لیے جو کچھ دنوں سے لے کے اور ایک سال تک کے لیے فانٹ اکھٹا کرنا ہوتا ہے تو وہ انسٹرومنٹ یعنی مارکٹ کے اندر ترے دو ہوتے ہیں اس کا جو پہلا انسٹرومنٹ ہے وہ ہے ٹریزری بیل ٹریزری بیل کیا ہے it is a bill an instrument of short borrowing by the government of india میچورنگ لیزن ون ایر یہ اس کو جیرو کوپن مونڈ بھی بولتے ہیں جیرو کوپن مونڈ کا مطلب گیا آر بی آئی اس کو اشیو کرتی ہے سینٹر گورنمنٹ کے بیعاف پر سینٹر گورنمنٹ کو پیسوں کی عوشتہ ہوتی ہے تو وہ آر بی آئی کو نرزیش دیتی ہیں آر بی آئی پیسہ کلیکٹ کرتی ہے جنتا سے اور جیرو کوپن مونڈ یعنی کہ ایک سو روپے کی چیزیں یا ایک لاکھ روپے کی چیزیں تو اسے چھینوے آر میں جنتا کو دیں گے اور ایک لاکھ پورے ملیں گے اس کے بدلے ساتھ میں اس کا ٹائم بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو ٹری دی بیلز آر اشیوڈ ان دا فارم اوف اوف اپ اپنے پرو مزرینوڈ یعنی کہ پرومیس کرتا ہے آر بی آئی بینک اس کو یعنی کیونہ گارنٹی دیتا ہے اپنی دے آر ہائیلی لیکوٹ اینڈ اور ایڈیرڈ نگل رسک بہت کم ہوتا ہے اور یہ جو ہے اپنی cost price سے کم میں دی جاتے ہیں اور اس کو جب convert ہوتے ہیں یعنی کہ جب mature ہوتے ہیں تو پورے پیسے ملتی ہیں جیسے کی دیکھو ایک انویسٹر نے پرچیز کیا اکیانویں دن کے لیے treasury bill اکیانویں دن کب treasury bill کیا اس کی face value کی دن تھی ایک لاکھ روپے اسے ملا وہ 96000 میں یعنی کہ 96000 اور ایک لاکھ کا جو ڈیفرنس ہے وہی اس کا بیاج کہہ لو یا اس کی جو بھی اس کا انٹریسٹ ہے اسے لینے میں خریدنے میں تو وہ ہے 96000 اور ایک نوی دن بعد اس کو پورے ایک لاکھ روپے اس کے مل جائیں گے تو اس کو جیرو کوپن بانڈ بھی سی لیے بولتے ہیں سیکنڈ کیا ہے کمرشیل پیپر کمرشیل پیپر is a short term unsecured promissory note negotiable and transferable by endorsement یہ کمرشیل پیپر دیکھو risk vs کے اندر یہ unsecured ہے اور یہ transferable بھی ہوتا ہے یعنی کہ اس کو endorse بھی کر سکتے ہیں اس کے پیچھے جیسے کی میں نے لیا ہے میں کسی آگے کسی اپنے دینداری چکانے کے لیے کسی اور کو دے دوں وہ تو اسے endorsement کہتے ہیں ڈیلیوری with a fixed maturity period it usually has a match of 15 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک پندرہ دن سے لے کے ایک سال تک کا یہ ہو سکتا ہے the issuance of the commercial paper is an alternative to bank borrowing by جیسے کی کسی company نے large IPO نکالنا ہے یعنی کہ public سے پیسہ ہوگانے کے لیے IPO نکالنا ہے اس کو IPO نکالنے کے لیے جو خرچے کرنے ہوتے ہیں اس کو اس خرچے کے لیے بھی یہ کئی بار پیسے اکھٹے سے جھٹا لیتے ہیں اس سے اس کا example کہا ہے suppose a company needs a long term finance to buy some machinery in order to raise the long term funds in the capital market the company will have to incur flotation costs یعنی کہ اس long term funds کو اکھٹا کرنے کے لیے اس کو flotation costs کافی commission وغیرہ advertisement کے printing applications کی prospectus کی بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے تو اس خرچہ کرنے کے لیے ہی وہ ایک commercial paper سے ادھار لے سکتی ہے پندرہ دن سے ایک مہینے کا یا ایک سال تک کا بھی جب پیسے اس کی collection کر لے گا IPO سے تو یہ واپس کر دیا جائے گا تو ایک short term loan لینے کے لیے ایک instrument ہے یہ سے bridging بھی کہتے ہیں financing کی آپ کا long term finance اکھٹا کر رہے ہو اس کو bridge کرنے کے لیے یعنی کہ اس gap کو پورتی کرنے کے لیے آپ کا پیسہ یہ مہیا کراتے ہیں third care call money call money interbank transaction ہوتا ہے کیونکہ bank کو آپ نے سنا ہوگا cash reserve ratio جو cash ہے وہ اس کو اپنے پاس reserve رکھنا پڑتا ہے bank یہی تو کرتا ہے depositors سے cash ھکٹا کر کے اور جو ان کو ادھار دیتا ہے آپ کو دے گا چار پرسنٹ اور لے گا چھے پرسنٹ تو دو پرسنٹ پر کام کر رہا ہے bank فرض کرو تو bank کا تو یہی کام ہے نا کی جو پیسہ آیا بیاج پر وہ آگے بیاج پر دے دیا پرانتو RBI کہتا ہے کی کچھ پیسہ آپ نے ہمیشہ آپ نے پاس reserve رکھنا ہے تاکہ کبھی کوئی اچانک demand کرے تو اس کے وہ کمنا پڑے پیسہ تو bank کو کچھ ایک ratio ہوتا ہے reserve رکھنے کے لئے تو کئی بار اس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو وہ ratio کو maintain کرنے کے لئے دوسرے bank سے ادھار لے لیتا ہے تو یہ سے بولتے ہیں call money یہ چھوٹے ٹائم کے لئے لیا جاتا ہے bankوں میں جب ہی کہتے ہیں کہ interbank transactions کے لئے ہوتا ہے یہ bank آپس میں transactions کے لئے کرتے ہیں کئی بار تو کچھ گھنٹوں کے لئے لیا جاتا ہے پیسہ یہ اس کے بعد ہے چوتھا ایک certificate of deposit یہ سمپل آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ نے کوئی fd کھول نہیں ہے تو fd کی طریقے سے bank سے آپ purchase کرو گے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے پانچواں کیا ہے commercial bill commercial bill آپ نے پڑھا گیرمی کلاس کے اندر یہ جو bill ہوتے ہیں bill draw ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا seller جو draw کرتا ہے the seller drawer of the goods draw the bill اور purchaser اس کو accept کرتا ہے accept کرنے کے بعد وہ ایک instrument بن جاتا ہے باہر جب accept کرتا ہے تو وہ instrument بن جاتا ہے becomes marketable instrument trade bill bank سے اس کو ہم cash ڈسکاؤنٹ بھی کرا سکتے ہیں یا آگے کئی وار ہم اس کو endorse بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ہمیں پڑھا گوا گیرمی کلاس میں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے money market کا instrument تو آپ نے money market کے پانچ پرکار کے instrument پڑے تو یہاں پر ہی آج complete کرتے ہیں اس کو chapter کو اس topic کو اگلے class کے اندر ہم capital market میں بارے ہیں بات کریں گے چلو بائے بائے فرمہ اور اگلی class کے اندر پھر دوبارے ملتی ہیں